بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویور ویلکم تو زماز کی چیز میں ہوں زماز آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے شکر ہم دلازم کی دعا سمیں آمی فیل بلکل خیریت سے آر میں آپ کے ذاتھ آلو مڈے چکن کی انتہائی لاجواب ریسپی شیئر کروں گی آپ لوگوں نے پر ریسپی کو فل بوچ کرنا اور اگر آپ نے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیجئے گا ریسپی کی طرف چلتے ہیں جب تک اس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کلر چینج کرنے سے چینل کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا تو آپ نے یہ سٹیپ لازمی کرنا آپ میں آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کروں گی وہ بہت زیادہ کویک بن جانے والی اور میں آپ کو ٹپس بھی بتاؤں گی کہ آپ کس طرح سے کویکلی ریسپی بنا سکتا ہے وہ بھی سرد ہوگا موسم میں جب کیونکہ وہ اس پر تو گیس بھی بڑی مشکل سے نصیب ہوتی ہے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں چکن کا کلر چینج ہو چکا ہے اور یہاں پہ ہم نے ایک پاو کے قریب مٹر یعنی یہ مٹر کی دانے اس کا ویٹ بتا رہی ہوں یہ ہارڈ وال ہے اس لئے ہم نے اس کو پہلے بوائل کر لینا ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر چینج ہو چکا ہے تو یہاں پہ ہمارا جو ہے وہ سٹیپ یہ ہے کہ ہم نے اس کی اندر ایٹ کر دینا ہے پیاز کا پیسٹ یہ ہمیں پیاز براؤن کرنے کے بعد میں نے ٹپ بھی دی تھی آپ لوگوں کو یہاں دھو کہ میں نے پہلے جنب پیاز کو ہم لوگوں نے براؤن کرنے کے بعد میں نے تھوڑا سی تریکی سے رکھ لیا تھا تھوڑا سی کی پیسٹ بنایتی سالن میں ایٹ کرنے کے لیے تو اسی طریقے سے میں نے دیکھا یہ پیسٹ بنایتی وہ اس کے اندر ایٹ کر دیا اگر آپ نے میری ٹپ نہیں دیکھی تو آپ لوگ میں چینل پہ جا کر دیکھ لیجئے گا کیونکہ ہم اس پر کیٹین کی ٹپس بھی شیئر کرتی ہوں جو ہے نا وہ لائف ایکس بھی شیئر کرتی ہوں اور آپ لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ یہاں پہ اس کے ساتھ بھی ہم لوگوں نے اس کی اچھی طریقے سے بنایے کرنے کیونکہ کو پتہ بنایے میں کوئی کمپرمائز نہیں کرتے ایٹ کر دیں گے 1 ٹی سپون کے برابر اس کے اندر ریڈ چیلی پاوڈر تھوڑا سوڑا ایٹ کر دیں گے یعنی اپنے ٹیسٹ کی حساب سے آپ لوگ کی کمریاں زیادہ کر لیجئے گا 1 ٹی سپون کے برابر ہلدی پاوڈر ایٹ کر دیں گے سالٹ ایٹ کر دیں گے ہم لوگ تقریبا 1 ٹی سپون کے برابر تنیا پاوڈر ایٹ کر دیں گے اس کے اندر ہاف برابر تو یہ زمام جتنے بھی اپنے ٹیسٹ کی حساب سے کم یا زیادہ کر کے ان کو بیلنس کر لیجئے گا یعنی کہ انہیں مینج کر لیجئے گا یہاں پہ اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کے اچھے طریقے سے بنائی کرنا سٹارٹ کر دی ہے پہلے مسالے کی اس طریقے سے بنائی کریں گے اور اس کے بعد تھوڑا تھوڑا پانی یاد کر کے بنائی کریں گے تاکہ جو ہے ہمارا یہ مسالہ یہ بالکل بھی نہ جلے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ ریسپی آپ نے لازمی دیکھر پر ٹرائے کرنے ہوں اور آپ نے فل باچ کرنے ہوں کس میں آپ کو ٹپس بتاؤں گے کہ جب سردیوں میں گیس نہیں آ رہی ہوتی ہے مشکل ہے جب تھوڑی بہت آتی تو آپ کسی کے کوئی سارے بنا سکتے ہیں پہلے ٹپ تو یہ دیکھ کہ آپ اس طریقے سے پہلے سے پیاس کا جو ہے وہ پیسٹ بنا کر رکھ لیں اور جب گیس آیا جلدی جلدی سے کسی کے لیے ہم نے مسائلہ کے ساتھ اس کی اچھے طریقے سے بھرائی کر لیں اس کے اندر ایڈ کریں کہ ٹماٹر کا لسن اور ادرکہ پیسٹ ٹماٹر لسن اور ادرکہ پیسٹ بھی آپ لوگ سپرٹی بنا کر رکھ لیں یہ میری ہے جی سیکنڈ ٹپ یہ بنا کر آپ لوگ رکھ لیں اس کے بعد جب بھی آپ لوگ کو زہر ہے تو کسی کے لیے ایڈ کر کے آپ لوگ اپنا کھانا بنانا سٹارٹ کر دیں انشاءاللہ یہ ٹپ بھی آپ کے بہت زیادہ کام آئے گی دیکھیں میں ایک ایسا ریسپی کی بیچ میں ٹپ شیئر کرتے اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ فول واش کیا کریں اور تاکہ آپ کے دیلی لائف میں آپ لوگ کو بہت آسانی ہو تو یہ آپ اس کے طریقے سے بنائی کرنی ہے آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو نہیں سبسکرائب کر لازم سبسکرائب کر لیجئے اس کے اندر میں دو لار سائز کے آلو اس طریقے سے کٹ کر کر دینا آلو ایڈ کرنے کے بعد ہم لوگوں نے اس کی بنائی کر لینا تقریبا ایک سے دو منٹ تاکہ سارا فلیور آپ بیلنس ہو سکے تو اسی طریقے سے ہم لوگوں نے بھرائی کر لینا آلو ایڈ کر نی تقریبا ایک سے دو منٹ جسٹ اور آلو ایڈ کر لینا ہم لوگوں نے پھر ایڈ کر دینا مٹر اور مٹر ایڈ کر نی بھرائی بھرائی کر نی بھرائی دو سے تین منٹ کا پروسیجر ہے بھرائی کا تو یہ مٹر ہم لوگ نے ایڈ کر دی ہیں باقی آپ لوگ زیادہ مٹر پسند ہو آپ زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ گھر پہ کوئی چیز بنائے تو آپ پہ پہ ہم ہم مٹر کر نی کر جتنے ہی بنائی کر جائیں جائیں اچھے مزیدار کھانا تیار ہوتا جائے گا آپ لوگ کوئی بھی ڈاؤٹ ہو کوئی بھی کوئی ہو آپ میرے سے کمیٹ پوچھ سکتے ہیں میں آپ لوگ اس کمیٹ کا لازمی آنسر کروں گی تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کی طریقے سے بنائی کرتے جانا ہے میں آپ کو بتائیں کہ مٹر ایڈ لازمی ایڈ 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 خوشبو کے لئے خوشبو کے لئے آئین پہ فائنل لک پہ سکتے سکتے دار سی جو ہے نا وہ آلو مٹر چکن کی ریسپی بھی تیار ہو چکی ہے اب میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی اس کا فائنل لک تو فائنل لک کو بلکل بھی بس مت کیجئے گا اب ہم لوگ اپنی فائنل لک کی طرف چلتے ہیں تو جی یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے مارا بہت زیادہ مزد دار آلو مٹر چکن تیار ہو چکی ہے امید آپ کا ریسپی بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کے لازمی شیئے کیجئے کومنٹس کرنا نہ بھولے گا مجھے جا دیجے نیکس ویڈیو تک کہلی اپنا فائنل لک کیا رکھیں مجھے بھی فائنل کو دعا میں زیادہ رکھیں ریسپی لازپلے گر پر ٹرائے کریں کومنٹ پر فیڈبیک دینا نہ بھولیں مجھے جا دیجے اللہ حافظ